ورندھوان کی بی بی جان مووی ریلیز ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں بہت ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ مجھے اس میں ورندھوان کا وہ کرنجھ کومیڈی والی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملنے والی تھی مجھے وہاں پہ ایکشن دیکھنے کو ملنے والا تھا اس لیے تو میں ایکسائیٹڈ تھی اب ایک اور اس کا Glimpse ویڈیو ریلیز کیا گیا ہے اور اس میں مجھے جیکر شروف کا ایسا لک دیکھنے کو ملا ہے جسے دیکھ کر میں ڈر گئی ہوں باوال مطلب باوال جی سے کہتے ہیں نا وہ دیکھنے کو ملا ہے تم بھی ذرا ایک لک دیکھ لو اس کا جس طریقے سے جیک اشوف اپنی موچوں کے بال اکھاڑ رہے ہیں نا جو انٹینس لک دے رہے ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دے گا کسی بھی انسان کے سوٹو جب یہ تھیٹر میں ریلیز ہوگی تو کتنا زیادہ مزا آنے والا ایسے دیکھ کر یار تم نے ایک چیز نوٹیس کی ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو پرانے ہیرو ہیں مطلب بچن ہو یا پھر جیک اشوف ہو اب جیک اشوف کو ہی لے لیجئے 67 ایج ہے ان کی اور اس عمر میں جا کر جو یہ کمال کا ایکشن کا ایک الگ ہی تڑکہ لگا رہا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کمال کا لگ رہا ہے انفیکٹ جو بروٹالیٹی مجھے اس عمر میں آ کر جیک اشوف کے چہرے پہ دیکھنے کو مل رہی نا سچ میں یار اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کمال کر دیں گے جو یہ گلم جو یہ ٹیزر پرومیس کر رہا ہے اگر اگر اس کا 50% بھی مجھے مووی میں دیکھنے کو مل گیا نا تو بھائی اس کے بعد جیک اشوف کے بیٹے ٹائگر اشوف آ کر کہیں گے پاپا یہ کیا کر دیا آپ نے آپ نے تو میری بھی چھٹی کر دی مطلب یہ سارے چیزیں دیکھ کر نا مجھے بلکل ویسا ہی خیال آ رہا ہے جب تھوڑا ٹائم پہلے کل کی ریلیز ہوئی تو اسے پرباس کی فلم پرباس کی فلم کہا جا رہا تھا اور بعد میں جب وہ مووی ریلیز ہو گئی تو بھائی سب لوگ امتاب بچن کے لیے اس فلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ بھائی امتاب بچن نے اسی سال سے بھی زیادہ کیون میں کیا کمال کا کام کیا ہے اگر ویسا ہی کچھ یہاں پر جیکر شوف نے کر دیا تو ساری لائم لائٹ جیکر شوف نوٹ کر لے جائیں گے سچ بتا رہی ہوں میں ویسے بی بی جان میں باب بر شیر کا کیریکٹر دیکھ کرنا مجھے ان کی کچھ پرانی فلم میں بھی یاد آگئی کچھ بروٹل مطلب جیکشوف کا انداز الگ ہے دمدار انداز ان کا ڈائلوگ ڈلیوری انٹینز لک اچھا ان کے بہت سارے ایسے ہی موویز ہیں جن میں انہوں نے ویلن کا کیریکٹر پلے کیا ہے جیسے کی ہیپی نیئر میں تم نے دیکھاؤ کشمیری میں تم نے اگر ان کے ویلن کے کیریکٹر کو دیکھا اور جب جب تم انہیں دیکھتے ہونا یار ان کے آنکھوں سے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے بولتے بعد میں ہم انداز دیکھ کے ہی پہلے ڈر جائے کہ بھائی اتنا انٹینز طریقے سے وہ اپنی ساری چیزوں کو سکرین پر ڈیلیور کرتے ہیں اور یہاں پر بھی جب پورا خون ان کے آس پاس دکھایا ہے اور جب پورا کو پورا ایک سیٹ چیز اس میں دکھائی ہے وہ بہت ہی کمال کی لگ رہی ہے دوسری چیز ایکسائٹیڈ میرے لیے بھائی یہ ہو چکی ہے پہلا ورندہ بانتے دوسرا یہ ہے اور تیسری چیز سلمان بھائی کا کیمی ہو یار دیکھنے والی بات ہے کہ سلمان بھائی مووی میں آ کر کیا کچھ تڑکہ لگائیں گے ایکشن دیں گے یا اپنی دمدار ہواوازی والے ڈائلوگ مار کر نکل جائیں گے تو تین چیزیں تیہار ہو چکی ہے اس مووی کے لیے میرے لیے ایکسائٹیڈ ہونے کے لیے ریزن تین کافی ہوتے ہیں بھائی اوپر سے تمہیں پتہ ہی ہے کہ بی بی جون کو ایکلی بنا رہے ہیں اور کیا ہی چاہیے یار مطلب جب میں نے فرس ٹائم جیگی شوہف کے لک کو بھی دیکھا تھا ایسا لگا کہ بھائی یہ جوان جیسے نہیں ہے جوان سے کچھ الگ ہی لیول کا کچھ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو فل آن بی بی جون ایک ایکشن فلم ہونے والی ہے تو بھائی لاسٹ میں میں بس کچھ اتنا ہی کہنا جاتے ہوں کہ جیگی شوہف کا کچھ انٹنس نیا کچھ دیکھنے کو مجھے مل رہا ہے اور جیگی شوہف کی جتنی بھی ایکشن فلمیں دیکھیں میں ان کے کریکٹر چاہے بروٹل ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک ایموشنل تچ ہوتا ہے ایک ہیومن تچ ہوتا ہے جس سے کی میں اور تم کنیکٹ کر جاتے ہیں ان کی موویز کے ساتھ یہ ایک بڑیا چیز مجھے لگتی ہے ایکشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایرو ایموشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ مجھے ایک بڑیا چیز لگتی ہے اور اس بار تو ان کا کریکٹر تھوڑا سائکو ٹائپ بھی لگ رہا ہے جو سائکو چیز دکھ رہی ہے نا ان کے فیس پر اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بھائی بہت ہی کمال کی چیزیں ہونے والی ہیں تو بھائی بی بی جون کے لیے بہت ساری ایکسائٹمنٹ والی چیزیں بڑھ چکے ہیں ورن دھوان اس کے بعد ہمارے ببر شیر سلمان کان اٹلی بنا رہے ہیں اس فلم کو بھائی اور کیا ہی چاہیے ایک فلم کے لیے جیسے ہی ریلیز ہوگی میں تو اسے دیکھنے کے لیے جانے والی ہو واقعے تم بتاؤ گی تم ورن کی بی بی جون کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہو میں ملوں گی کہ ارے نیکس ویڈیو میں یار تب تک تم کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا چینل کو سبسٹرائب کر لینا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لینا